لیلی آف دو ویلی آلنٹ پر چل رہا سیرو لیگ ٹورنمنٹ فانل کی اور پڑھ رہا ہے آج کے سیمی فائنل راؤنڈ کے پہلے میچ کے کنٹیسٹنٹ ہیں ایس جو مقابلہ کرنے والا ہے جو بائیس سے چلیے دیکھیں آج کی لڑائی کے لیے کالسا میدان ہے اہاں خان کا میدان تو دوستو یہ رومانچک مقابلہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے جس میں ہوگا چھے چھے پوکیمون کا استعمال سیمی فائنل اس میں ملز آئے گا چاہو آش کھلی طاقت کے ساتھ اڑو اپنے اپوننٹ پول کو ہرا کر آش سیمی فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے اگر وہ یہ مقابلہ جیتا ہے تو اس کے لیے فائنل کا دروازہ کھل جائے گا ہاں یہ مقابلہ میں جیتوں سیمی فائنل فرنٹیر اب وقت آگیا ہے پیرا پوکیمون چننے کا اور وہ رہا اس کا ڈارک رائے ڈارک رائے ایک پچھ بلاک پوکیمون یہ دراؤنے سب نے دکھا کر لوگوں کو پرامت کر سکتا ہے ڈارک رائے بہت دراؤنے لگتا ہے ارے فائنل اس کے پاس ہے ڈارک رائے اوہ نہیں میرے بھائنل کیا میں دو تمہیں اپنی رائے پیسہ بناو اور کام پر دھیان دو بیچو بیچو اور بیچ دے جاؤ ایسا مت سوچو ہم مال بیچو اور ڈارک رائے کو دیکھیں گے کام پر دھیان دو آئیے ہمارا کھانا کھائیے اور شو کا مزا لیجئے ساتھ میں ملیں گے پوکیمون ڈال بھی زیادہ مت سوچو بس خریدو ٹھیک ہے ہیر اکراوس میں تمہیں چنتا ہوں ہیر اکراوس باہ ایش نے ہیر اکراوس کو چنا ہے ہیر اکراوس ایک بگ ڈائپ پوکیمون ہے اور ڈارک رائے کے خلاف وہ کافی اچھا مقابلہ کر سکتا ہے اس مقابلے کی شروعات کرنے والا ہے ایش شروع کرو ہیر اکراوس ہائپر بیم استعمال کرو ابھی ڈارک رائے آئیس بیم جاؤ یہ ہے ہائپر بیم اور آئیس بیم کے بیچ ڈکلا اور یہ جو ہوا ہان اٹیک استعمال کرو ڈارک رائے اب ڈارک وائڈ ڈارک وائڈ نے ہیر اکراوس کو تیزے سے سلا دیا اب ایش کی ادلی چال کیا ہوگی ہیر اکراوس سلیپ ڈارک کیا بات ہے ہیر اکراوس نیند میں بھی اپنے مووز کا استعمال کر سکتا ہے چک نشالی میگا ہونٹ نے ڈارک رائے کو دور پھنک دیا ہے میگا ہونٹ کا استعمال کر کے تم نے کمال کر دیا ہیر اکراوس ڈارک رائے اب ڈری میٹا ہیر اکراوس نہیں ہیر اکراوس اب لڈ نہیں سکتا ڈارک رائے جیت گیا میرے ڈارک رائے کو ہرانے کیلئے جتنا دم لگانا ہے لگا لو ایش ڈارک رائے کا حملہ ہیر اکراوس کا نپڑ گیا ماملہ سچ میں ایش کو کرنا ہوگا اب جملہ اب چھوڑ تو یہ ماملہ اور دام پر گھان تو اچھا کیا تمہارے پاس ڈارک رائے کا موڑ ہے یا کوئی کھلانے ہاں بہت سارے کھلانے ہیں ہیر اکراوس واپس آؤ بہت اچھے اب تم تھوڑا آرام کرلو ہیر اکراوس آرہ ایش میں دوسرا پوکیمون ہے ٹھیک ہے ٹورکول میں تمہیں چندہ ہوں ٹورکول تھوڑ ٹورکول فلیم تھوڑ اب ٹارکول تکلاش ٹورکول نہیں ٹورکول اب لڑ نہیں سکتا ڈارک رائے جید گیا پچھارا ٹورکول ایک ہی حملے میں ٹورکول ہار گیا اب ایش کیا کرے گا ٹورکول واپس آؤ تم اچھے سے آرام کرلو ٹورکول شکریہ چندہ مت کرو پیکچو سب مجھ پر چھوڑ دو تو بھائی ایش کے خطرنات شکریشالی جاکرائے نے ایش کو تیزی سے پیچھے چھوڑ دیا ہے کیا ایش کا تیزی سا پوکیمون حالات بدل دے گا گبل میں تمہیں چندہ ہوں چاہو گبل متا جکھاؤ اگر ہار ہوگے تو میرے گھسے کا سامنا کرو گے ایک جوز دے نا پلیز اوکے سر ابھی آئے دارک رائے اس کے قریب جا گبل جلدی سے راک سمیچ گبل کے سبردست راک سمیچ نے دارک رائے کو پیچھے دھکیل کیا ہے دارک رائے اب آئیس بیم ٹھیک ہے ڈریکو میٹیر استعمال کرو گبل وہ جا رہا ہے یہ اچھا حملہ ہے بچاؤ اس سے اب ڈریکو میٹیر استعمال کرو گھر گبل گبل اب لڑ نہیں سکتا دارک رائے چیت گیا جو بائیس ایک طاقتور کمپیٹیٹر ہے جس نے صرف ڈریکو میٹیر استعمال کرو گے تین پوکیمون کو ہرا دیا ہے سمجھ رہی آ رہا کہ یہ دارک رائے اتنا شکتی شالی کیسے ہے اس میں سمجھ میں نانے والی کونسی بات ہے دارک رائے شروعات سے یہ سبھی کی چھٹی کر رہا ہے ایش کو ابھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ اسے گھر پہ جانا ہوگا وہ ٹھیک ہے لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم دشمن کی طرف کب سے ہو گئے جب سے مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم سب ایک ایتھالی کی چٹے بٹے ہیں کیا مطلب ایش نے کئی بار ہماری دھلائی کی ہے لیکن اب اس کی کوئی اور دھلائی کر رہا ہے مطلب اب وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم پر کیا بیٹھتی ہوگی جب وہ ہماری دھلائی کرتا ہے ہاں سہیکا دارک رائے طاقتور ہے ایش کی مصیبت بڑھ رہی ہے دارک رائے بہت ہی شکتی شالی ہے یہ مقابلہ بہت ہی مشکل ہونے والا ہے کم آن ایش اسے ہرانے کا کوئی تو طریقہ ضرور ہوگا گبل تم نے پوری کوشش کی اب دھوڑا آرام کر لو ایش جب گبل کے پرفارمنس کی بات آتی ہے تو مجھے اس کی داد دینی ہی ہوگی ٹریکو میٹی اور کسی بھی پوکیمون کو دھول چٹا سکتا ہے صرف دارک رائے کو چھوڑ کے تو تمہارا اگلا پوکیمون کونسا ہے ابھی تو مقابلہ شروع ہوا ہے سپٹائل میں تمہیں چندہ ہوں سپٹائل اور اب ایش کا ساتھ دے گا سپٹائل سپٹائل کی سپیڈ اور پاور سے شاید ایش یہ مقابلہ جیت سکتا ہے تم کر سکتے ہو سپٹائل یہ مقابلہ آپ کافی دلچسپ ہو رہا ہے میں اپنی آنکھیں نہیں جبکاری تاکہ کچھ مس نہ کر دوں میں بھی اپنی آنکھیں نہیں جبکانے والا دارک رائے اب آئیس بیم سپٹائل کوک اٹیک کرو جلدی کتنا دیز ہے جاؤ سپٹائل پڑیا بچو اس سے وہ تو بچ گیا سپٹائل لیف سٹرم اٹیک کرو آئیس بیم سپٹائل نہیں آئیس بیم سپٹائل نہیں دارک رائے کو ہرانے کا تمہارا پلان کامیاب نہیں ہوگا ایش اب ڈارک رائے ڈارک وائد اٹیک سپٹائل بس ایک اور حملہ اور سپٹائل بھی ہار جائے گا اٹھ جاؤ سپٹائل تمہیں اٹھنا ہی ہوگا سپٹائل سپٹائل لگائی کے لیے پھر سے تیار ہے نہیں بہت اچھے سپٹائل اب لیف سٹرم اٹھنا کرو دارک رائے اب لڈ نہیں سکتا سپٹائل جیت گیا یقین نہیں ہوتا جو بائیس کا جاؤک رائے آزیا ہے بہت اچھے سپٹائل سپٹائل انہوں نے کر دکھایا بھولا جواب ہے ہاں پر بھولو مت جبائیس کے پاس اب بھی پانچ پوکیمون ہے اور کوئی نہیں جانسا کہ وہ پانچ پوکیمون کون سے ہیں لیڈیز اینڈ جینسلمن یقین نہیں ہوتا اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پہلی بار اس سنو لیگ میں جبائیس کا جانس رائے ہارا ہے اب دیکھنے اس کا دوسرا پوکیمون کونسا ہوگا اب کونسا پوکیمون ہے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے سمی فائنل میں اپنی جگہ قابلیت سے بنائی ہے تم جاننا چاہتے ہونا میرا دوسرا پوکیمون کون ہے تو وہ اس پوکیمون بال میں ہے چلو بہا راجہ جبائیس کا دوسرا پوکیمون ہے لاتیوز یہ تو لاتیوز ہے لاتیوز ایک ایار پوکیمون لاتیوز کافی پتیمال ہوتے ہیں اپنے پنکھوں کے سہارے یا چیٹ سے بھی پیز اڑ سکتے ہیں یہ دوبائیس کتنا شکتی شالی ہے پہلے ڈارک رائے کا استعمال کیا اور اب لاتیوز کا ہاں لیکن سپٹیل کی گتے کے ساتھ دیر ضرور جیتے گا میں ہارنے والا نہیں ہوں چاہے وہ کسی بھی پوکیمون کو کیوں نہ چنے جلدی لیف بلیڈ اٹیک لاتیوز اب کی کا ہمپار سپٹیل نہیں سپٹیل اب لڑ نہیں سکتا لاتیوز جیت گیا لاتیوز نے صرف ایک ہمپنے میں سپٹیل کو ہرا گیا ہے تو لاتیوز کتنا طاقت ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں ہم کی گا انپیکٹ کی شکتی کو ناپ نہیں سکتے اور جب وہ ٹکر آئے تو سپٹیل کی سپیڈ کافی اچھی تھی سپٹیل واپس آ جاؤ تم نے بہت اچھا پردرشن کیا اب تھوڑا آرام کرلو سپٹیل ٹھیک ہے سویلو میں تمہیں چنتا ہوں دونوں فلائنگ ٹائپ ہے بہت اچھے آش سویلو کویک اٹیک استعمال کرو ابھی لاتیوز نے ڈوج کیا ساپی نزدیک تھا سویلو اور لاتیوز کے بیچے آسماں پر لڑائی چل رہی ہے جلدی سویلو فلائی ڈاؤن ابھی لاتیو پیچھا کرو ایریلی سے استعمال کرو چلدی لاتیوز لسٹو پرچ سویلو نہیں سویلو اب لڑ نہیں سکتا لاتیوز جیت گیا یہ مقابلہ تو ایک کرپا ہے ٹھیک ہے سویلو واپس آ جاؤ تم نے بہت اچھی کوشش کی سویلو تو چلو انہیں دکھاتے ہیں ہم کتنے ٹاکتور ہیں پیکچو تیار ہو جاؤ پیکچو میں تمہیں چنتا ہوں اچھ نے آخری پوکیمون کے لیے پیکچو کو چنا ہے مجھے کہنا ہوگا تم نے اب تک اچھا پرفارم کیا تم نے میرا دل جیت لیا ہے لیکن یہ تمہاری آخری باری ہوگی نہیں ہوگی اگر میں چاہوں تو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج میں ہی جیتوں گا اچھی بات ہے چلو پھر دیکھتے ہیں پیکچو اچھے سے پیکچو جاؤ پیکچو وہ آ رہا ہے آئین ڈیل استعمال کرو پیکچو پیکچو واؤ پیکچو کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہوا نہیں اب وہ کیا کریں گے اب بھی ٹائم ہے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا چلو اسے ختم کرتے ہیں لاجیوز نیچے آؤ اور لسٹو پوچ کا استعمال کرو پیکچو جلدی اسے بچو اور لاٹی اس پر کودو پیکچو تھنڈ بولٹ اٹیک کرو یہ بہت ہی اچھا حملہ تھا آش جاؤ پیکچو پیکچو کو پھیک دو پیکچو تھنڈ بولٹ استعمال کرو چلو لاٹیوز اب لائٹ سکری پیکچو پھر ایک بار تھنڈ بولٹ تھنڈ بولٹ کا اثر اتنا نہیں ہو رہا ہے پلیز پیکچو ڈٹے رہنا لاٹیوز چلدی اسے خون جاؤ ایسا نہیں ہوگا پھر سے تھنڈ بولٹ لائٹ سکرین کا اثر بہت دیر سا گہنے والا ہے لائٹ سکرینچ پھر جاؤ اور اسے خط کر دو پیکچو تھنڈ بولٹ تم یہ کر سکتے ہو اب چلدی سے اسے دیچے پٹھ دو لسٹہ پرچ کا استعمال کرو پیکچو والٹ ایکل استعمال کرو کبی 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 ک پیکچو اور لاٹیوز دونوں بھی لڑ نہیں سکتے ایش کے سارے چھے پوکیمون ہار گئے ہیں اس لئے فائنل میں جانے والے ہیں سب کے چہتے ٹوپائیس اور اسی کے ساتھ مقابلہ ختم ہوا ٹوپائیس نے ایش کو ہنایا اور اب کو پہنچ گیا فائنل میں تم ٹھیک تو ہو پیکچو شکریہ پیکچو آج تم نے بہت اچھا مقابلہ کیا ٹوپائیس آج یہ ایک بڑھیا مقابلہ تھا تمہارا شکریہ شکریہ میں نے اس مقابلے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور تمہیں فائنل کے لئے all the best بیکا وہ آخر ہار گیا دونوں نے کڑا مقابلہ کیا ہاں سچ کہا پر آج نے کمال کر دیا پہلی بار آج